جی اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مومرہ کی معزز شخصیات جناب سید علی اشب بھائی اور جس طرح سے میں آپ کے خاندن کے بارے میں بھی جانتا ہوں کہ جس طرح سے آپ کی گفتگو بھی ہے اسی زبان میں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اردو کتاب ملا جو مومرہ میں پہلی بار رکھا گیا اور دوسرا اور تیسرا دین ہے آج کا کافی کامیاب دین ہے سر کیا کہیں گے سر اس بارے میں کیا میسیج ہے مومرہ کی عوام کے لئے دیکھیں ایسا ہے کہ جب یہ ایک پروگرام منایا جا رہا تھا تو ہم لوگوں نے ایسا تیہ کیا تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے ہر سال جو ہے ایک مسلم بستیوں میں خاص کر کے اس میں ایک پروگرام دیا جاتا ہے سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے لیکن ہم نے جب مانگا تھا تو ہم کو اب کی بار انہوں نے نئی دیا سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو دے دیا اورنگاباد کو تو ایک تحریک چلی کہ یہ چیز اب کی بار مومرہ میں کی جائے تو اس کو پرائیوٹرائز طریقے سے اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ کافی لوگوں نے سہیوگ دیا ہے جس میں ہمارے عامدار جیتندر آوار صاحب میں مجھے یہ فٹی پرسنٹ انہوں نے سہیوگ دیا ہے تو وہ میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور آج ہی میلا اس جگہ پہ ماشاءاللہ کافی بڑا کیونکہ ہم تو کل ڈرے ہوئے تھے کہ لوگ شاید وہ نہیں ہیں لیکن ایناؤنس ہونے کے بعد لوگوں کو ہم کو تھوڑا ایڈوٹیزمنٹ میں کمی پڑی ہم نے پوری طریقے سے لوگوں کو شہر کو معلوم نہیں تھا لیکن کل سے شہر کو معلوم پڑا تو آج اس کا نتیجہ ہے کہ کافی بڑا اسکوپ دکھا اور کافی بڑی کتابیں بھی کی یہاں پہ اور میں خاص کر کے میلا کمیٹی پہ جو لوگ ہیں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان کی محنت ان کی مشکت اور تمام سارے لوگ ساری پولٹیکل پارٹیاں یہاں پہ میں دکھ رہا ہوں کہ سب لوگ محنت کر رہے ہیں میں سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے شہر کا ایک نام ہوا ہے ایک شہر کی مہاراستر کے اندر اور ایون آل انڈیا کے اندر ایک میسیج گیا کہ ممرہ کے اندر یہ میلا ہوا ہے اور اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے آمدار جیتندہ آوات صاحب بھی اسی کونسٹنسی سے بیلونگ کرتے جنہیں نے دو لاک کتابیں ملسپل کارپوریشن کو بھی دی ہے اس کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں اور ایک مرتبہ پھر میلا کمیٹی اور تمام اس کے رکم کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں سر ایک سوال یہ ہے کہ ممرہ میں کئی برسوں سے اردو لائبریری کی مانگ کی جا رہی ہے کیسرل جعفری کی نگری بھی کہا جاتا ہے ممرہ کو اور اس کے علاوہ جناب جیتندر ایوار سر نے بھی وعدہ کیا تھا کہ جلد سے جلد ایک اردو لائبریری قائم کر دی جائے کیونکہ اس کتابی ملے کو پہلا قدم سمجھا جائے بس اس کو آپ پہلا قدم مان کے چلیے انشاءاللہ تعالی یہ بہت جلد یہ کام ہوگا ہم لوگ نے چھوٹی سے چیلو کیے تھے اشین میڈم کے یہاں پہ لیکن وہ چل نہیں پایا ہے کیونکہ فائننشلی تینے کہیں اس میں پیسہ زیادہ لگتا ہے لیکن انشاءاللہ تعالی اور جیتندر اوارڈ سے سب سے یہ کام کرا کے لیں گے اس شہر کے لئے اگلا سوال میرا اشین آنٹ میڈم سے میڈم جس طرح سے دیکھیں ممرا میں بھرمار ہے انگلیش میڈیم اسکولوں کی اور جس طرح سے ہمارے سامنے یہاں پہ مونسپل اسکول ہے جس کے بارے میں بہت شکایت کرتے ہیں لوگ کے اتنا بڑا کیمپس ہے تھانا دسٹک میں کسی اسکول کا نہیں ہے مونسپلٹی کا تو میڈم اردو میڈیم کی جو اسکولوں کی جو حالت ہے آج اور جس طرح سے جو ماباپ ہے پیرنٹس ہے وہ انگلیش میڈیم کی طرف زیادہ راقیب ہے کیا میسیج ہے ان پیرنٹس اسلام علیکم دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے تو ممرا کوسا میں جو اردو میڈیم میں بچے ہیں آئے ہمارے پاس تو ایسے حالت ہے کہ بچوں کو بیٹھنے کیلئے جگہ نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اردو میں بچوں کی تعداد کم ہے کیونکہ اگر کم رہتی تو اتنے بچے سکول میں نہیں رہتے تھے اور تعلیم بھی یہاں کی اچھی ہے اس لیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو لازٹیئر بھی نائنٹی ایک بچے نے پرسنٹیج لے کر آیا تھا اس سے پہلے ایک بچے نے نائنٹی تری پرسنٹیج لے کر آیا تھا تو ٹیچر بھی کافی حد تک مہنت اچھی کرتے ہیں تو ٹی ایم سی کے بچے جو ہے اچھے پرسنٹیج بھی لا رہے ہیں اور ہمارے ٹی ایم سی سے ہی سکھے کافی بچے کوئی ڈاکٹر بنائے کوئی انجینئر بنائے ایسا نہیں ہے کہ یہاں کی پڑھائی کچھ خراب ہے اور یہاں کے جو حالات ہیں چھوٹا موٹا جو ہے مینٹیننس میں کئی پرابلوم آتی ہوگی لیکن کروڑا روپیا خرچہ کر کے ابھی یہاں پہ ہم نے تین منزلہ عمارت بنائی ہے اس کے بعد ہمیں مادمک کی سکول ہے اور ابھی لائبری کا بھی آپ نے جو سوال کیا تھا تو لائبری کے لیے بھی ایک پیچھے جگہ کا ایک ارکشن ہے تو اس میں لائبری انشاءاللہ بنائیں گے آوار ساب نے بھی اس تیس کام کو بھروسہ بھی لائیا ہے میڈم جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ اور سر نے بھی کہا کہ اناؤسمنٹ کے بعد میں کافی اچھا ریسپونس منا ملے گا آپ کی نظر میں کس طرح سے چل رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھئے کہ جس طریقے سے پبلیسٹی ہونی چیئے تھی تو نہیں ہوگی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم کم پڑھیں ہم ہماری گلتی مانتے ہیں کیونکہ ہم یہاں کے ذمہ دار ہیں ہمیں کرنا چاہیے تھا میڈیا میں کہیں نہ کہیں ہم کم پڑھ گئے تو جس کی وجہ سے کل جو تھوڑی تعداد کم تھی لوگوں کی لیکن جیسے جیسے لوگوں میں ابھی awareness آتے جا رہا ہے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے لوگوں کا یہاں آنا جانا بڑھ رہے اسکول کے بچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی کل میرے کھل سے رابوڑی کے بچے آنٹ بس آ رہی ہے رابوڑی سے آنٹ بس آ رہی ہے بچوں کی تو جیسے جیسے لوگوں میں awareness بڑھ رہے پتہ چل رہے لوگ آ رہے میرے کھل سے اور دو تین دن ہیں تو ماشاءاللہ تب تک کافی لوگ آئیں گے اور اچھی طریقے سے اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ اردی میلا جو ہے کتاب میلا جو ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے کہ مومرہ میں یہاں پہ پہلی مرتبہ ہوا ہے بہت بہت شکریہ میڈم آپ کے ہم سے بات کرنے کے لئے اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ بہت بڑی بات ہے مومرہ کھوسا کے لئے کہ یہاں پر اس میلے کا آئینہ کھاد ہوا ہے تو میں اپیل کروں گا ان سبھی کی طرف سے مومرہ کے عوام سے کہ ایک بار آئیں اس میلے کو ضرور دیکھیں اور ایک بار میڈم جو کہ تھانا کی رابوڑی کی نگر سے بکائیں میڈم کیا کہیں گے اس میلے کے بارے میں اور جس طرح سے مومرہ کھوسا میں رابوڑی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انجومن اسلام اسکول ہے وہاں کی کہیں ایسے ٹیچرز ہیں جنہوں نے اردو کی خدمت میں بہترین کردار ادا کیا ہے کیا کہیں گے میڈم یہاں کے لئے اسلام علیکم ہم لوگوں نے یہاں پر آ کر اردو کتابی میلے کا جائزہ لیا ماشاءاللہ بہت اچھی کتابیں ہیں بہت اچھی کتابوں کا زخیرہ ہے یہاں پر ہر عنوان پر ہر ٹاپک پر دینی ہو اسکول کی معلومات ہو جگرافیا ہی ہو تاریخ ہی ہو عدب سے تعلق رکھنے والے ہر ٹاپک پر زیادہ سے زیادہ یہاں پر کتابیں رکھی گئی ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے تو میں مومرہ کے جتنے بھی ریپریزنٹیوز ہیں ان کو میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا یہ قدم اٹھایا ہے کہ جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اردو زبان اب ہمارے یہاں سے دم توڑتی جا رہی ہے لیکن یہاں ایک زندہ ثبوت ہے یہ اردو کتابی میلا اور یہاں پر آنے والے اتنے لوگ کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اردو جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے ماننے والا ہے وہ لوگوں کے دلوں سے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی یہ ایک شینی زبان ہے میٹھی زبان ہے یہ ہمیشہ جب تک اس دنیا قائم ہے تب تک یہ دلوں میں لوگوں کے اسی طرح محبت اور خلوص کا پیغام دیتے ہوئے رہتی رہے گی اور ہم لوگوں نے کل ہمارے خود ایریا سے محترم جنام نجیم اللہ صاحب کے جانب سے ہمارے سکول کے ہمارے ایریا کے تمام اردو میڈیم سکول پانچ سکول سے اس کے علاوہ مہاگیری سے انجمن خیر الاسلام سکول ہے وہ تمام سکولوں کو کے لیے بس کا انتظام کیا گیا ہے آٹھ بسز یہاں پر آنے والی ہے اور محترم نجیم اللہ صاحب ایک خصوصی رقم انہوں نے وہ دینے والے ہیں کہ ٹی ایم سی سکول کے جتنے بھی بچے ہیں وہ یہاں سے زیادہ زیادہ وہاں کی لائبریریز کے لیے کتابیں خریدی جائے تو ان کی طرف سے ایک خصوصی رقم کی ڈونیشن دیا جائے گا جو یہاں سے اردو کتاب لیں گے تاکہ ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ اردو کتاب کو پڑھے اردو زبان کو سمجھے اور اس محبت کو اس پیغام کو اس امن و آولے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچائیں